اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو انجن کا کام کل رہ گیا تھا اس میں سلیپ کا پرابلم آیا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں باقی کلیئر سے صاف پڑا تھا بلاک کو دوبارہ سے چیک کیا ہے اور یہ کرنک ہے یہ تو پہلے سے کلیئر صاف تھی اس کے اوپر شاپر بغیرہ لگا کے ٹیپ لگا دی تھی تاکہ اس میں کوئی چیز نہ چلی جائے نا تو یہ سارا کچھ کمپلیٹ تھا سامان بھی کمپلیٹ تھا لیکن ایک چھوٹا سا پرابلم آیا ہے جس کی وجہ سے یہ کام رہ گیا تھا تو یہ سلیپ ہے جب سلیپ کو بلاک میں ڈالا ہے تو سلیپ کی کالر تھوڑی سی بڑی ہے تو یہ بلاک میں سمجھو بلاک کا فیس ہونے سے بھی یہ پرابلم ہوتا ہے ابھی تو فیس نہیں ہوا پہلے سے ایک یا دو بار فیس ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کروایا ہو تو اس وجہ سے اس کی سلیپ جو ہے اس کی کالر بڑی ہو سکتی ہے اور پرانے نیو مادل میں بھی فرق ہو سکتا ہے یہ چیک کرنا فونڈری والوں کا کام تھا کیونکہ انہوں نے کافی سارے پیسے لیے سب چیزیں ان کے پاس لے گئے بلاک لے گئے سلیپ تھی پسٹن رنگو گجن پن کنڈیکٹ راڈ سارا کچھ ان کے پاس لے گئے تو انہوں نے ہیڈ کا فیس کیا ہیڈ کا کام کیا سیٹیں وغیرہ لگائی ہیں اور ہیڈ کی فٹنگ بھی نہیں کروائی تھی طرح تھا کہ وہ صحیح سے صفائی نہیں کرتے ہیں سپرنگ چیک نہیں کرتے ہیں لاکیں چیک نہیں کرتے ہیں کٹوریاں چیک نہیں کرتے ہیں تو پھر اس لیے ہم نے اس کی فٹنگ بھی نہیں کروائی تھی لیکن یہ انہوں نے سلیپ ڈال کی چیک کی وی ٹھیک ہے بس ڈالی ہے نکال لی ہے ٹھیک ہے کلیر ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ چیک کرتے تو آج ہمیں پرابلم نہ ہوتا نا تو یہ پھر بلاک سلیپ یہ سارا کچھ پھر سے فونڈری پر لے گئے پھر یہ سلیپ انہوں نے ڈال کے چیک کی ہے کہ کتنی بڑی ہے پھر انہوں نے اس کو ٹول کیا ہم نہیں گئے عارف لے گیا تھا لیکن پتہ تھا ان کو کہ کتنی کچھ ڈاؤن کرنی ہے پر وہ پہلے پتہ ان کو سمجھو چل جاتا اگر صحیح سے وہ چیک کرتے کہ یار سلیپ تو تھوڑی سی بڑی ہے اگر یہ بڑی سلیپ ڈال دیتے نا تو یہ ہیڈ گیس کٹ چھ ماہ سات ماہ کے بعد دو تین ماہ کے بعد یہ پھر ہیڈ گیس کٹ کا پرابلم بن جاتا اور یا کبھی ڈیزل پمپ کرواؤ تھوڑا سا ایڈوانس کر دو ٹریکٹر کو تو ایڈوانس کرنے کے ساتھ پھر ہیڈ گیس کٹ روزانہ سے پرابلم بنتا رہے گا نا تو یہ مین پرابلم ہوتے ہیں کوئی سلیپ بڑی ہے کوئی چھوٹی ہے کالر وغیرہ کا یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے اگر یہی سلیپ پانچ سو دس کے بلاغ میں ڈال دیں تو پھر تھوڑی سی نیچے سے کاٹنی پڑتی ہے ورنہ کنڈیکٹر آڈ ساتھ لگتا ہے کیونکہ وہ تھوڑ سا کنڈیکٹر آڈ موٹا ہوتا ہے تو وہ جب اوور ریس ٹریکٹر کو کریں تو انجن سے آوازیں دیتا ہے تو یہ کام کرنے چیک کرنے یہ فانٹری والوں کا کام ہوتا ہے کیونکہ دوبارہ سے ان کے پاس بلاغ ہیڈ نہ جانا پڑے ایک ہی بار جائے کیونکہ یار چھ ہزار پہلی بار لیا ہے اب ہزار رپیہ دوبارہ لیا ہے دو بار کا کرایا لگا ہے کتنی الجن بنی ہے کام بھی رہ گیا ہے لیکن ہم فٹ تو نہیں کرتے ہیں نا تو جو فٹ کر دیتے ہیں کہ یار چلا دیتے ہیں کون واپس دوبارہ لے جائے کون دوبارہ فٹنگ کرے ایک دو دن آگے چلا جائے گا تو یہ بات نہیں ہے بلکل ہم کلیت سے اس کو چیک کر رہے ہیں جو چیز میں جو پرابلم آتا ہے وہ نکال رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک دن رہ جائے دوسرے دن تیسرے دن ہو جائے گا جلد بازی کریں تو پھر یہ بعد میں پرابلم بنا سکتا ہے یہ فونڈری والوں کا کام دیکھیں یہ کیم کا بوش لگوایا ہے پہلے جب انہوں نے سمجھو کہ خراد کو چلایا ہے ٹول لگایا ہے تو تھوڑا سا ٹول زیادہ لگا دیا پھر جب چیک کیا تو ڈھیلا ہو رہا تھا پھر نیچے ٹول کو تھوڑا سا کام کر دیا تھوڑا سا سمجھو کہ انہوں نے پھر سے اس کی مٹائی کر دی پہلے سے تھوڑا سا کمزور کیا آپ دیکھ لو اس میں کٹ بنی ہوئی ہے اون پر کا سائز الگ ہے نیچے کا سائز الگ ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے یار کاریگر جو ہوتے ہیں نا ان کو مکمل ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے یہ کیم کے بوش ہیں اب ایک جگہ دو جگہ دیکھ لیں یہ اس میں فرق ہے درمیان میں کٹ تو ہوتی ہے وہ تو کمپنی کی کٹ ویسے سمجھو کہ ایک بوش میں کٹ ہوتی ہے اور کٹ سے ہٹ کے دیکھو سائیڈ پہ تو وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ نشان ہے الگ ہے اس میں دیکھ لیں اون پر سے ٹول الگ ہے نیچے ٹول الگ ہے صفائی نہیں اس میں سمجھو جھری نما ہے تو یہ کیسے یار پھر اس میں تو سلپنگ چاہیے سٹیل چاہیے پالش چاہیے وہ پالش خراد میں بن دی ہے مستری نہیں بنا سکتے ہیں نا کیونکہ یہ کام خراد کہے جب بوش کو خراد میں لگاتے ہیں تو اسی وقت زیرو والے ریگ مال ملتے ہیں ریگ مال کے ساتھ اس کو پھر سے صفائی کریں پھر اس میں ایک کپڑے والی چیز ہوتی ہے برش نما ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں وہ پھر سٹیل بنا دیتا ہے شیشہ بنا دیتا ہے نا تو انہوں نے مین لائن چیک کی ہیڈ کیا بلاک ملاک کوئی در ادھر کر کے کام کر دیا یار ایسا نہ کریں بہت یہ فونڈری پہ راش ہوتا ہے بہت یہ کاریگرد سمجھو کہ مانے جاتے ہیں کہ یار یہ فونڈری والے تو بہت اچھے ہیں لیکن اس میں کتنا سارا فرق کتنا ہمارے لئے پرابلم دکت بن گئی نا تو جو اسی طرح سے فٹ کر دیتے ہیں تو وہ پرابلم ہوتے ہیں نا لیکن واپسی کوئی دوبارہ لے کر جاتا ہے کہتے ہیں کہ یار یہ فٹ کر دیں اب تھوڑی سی کالر اس کی بڑی بھی کر دی ہے پہلے کالر چھوٹی تھی اب تھوڑی کالر بڑی ہے لیکن اون پر جب اس میں بلاک میں سلیب کو ڈالیں تو بلکل برابر ہے سائیڈ والی کالر اور جو اندر والی کالر تھوڑی چھوٹی ہے یہ کالر تکرانی چاہیے ہیڈ کے ساتھ تو سائیڈ والی جو ہے وہ بلاک کے برابر ہونی چاہیے تو ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کرنا چینل پر نیو ہو سبسکرائب کرنا خدا حافظ